السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ایک نئی ریکارڈنگ کے ساتھ حاضر ہوں میرا آج کل یہ معمول ہے کہ میں تقریباً ایک گھنٹہ صبح واغ کرتا ہوں اور اس دوران یہ ریکارڈنگز بکرتا ہوں تو کل میں نے تھوڑی سی اسلام کے حوالے سی گفتگو کی اور پھر کافی ساری پروگرامنگ کے حوالے سے بات چیت کی تو اس کے بعد میں نے کچھ وڈس ایپ کی گروپس میں یہ پیغام لکھا کہ کتنے لوگ ہیں جو نئی لوگ ہیں جو پروگرامنگ سیکھنے لگے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو کہ کورسز وغیرہ پاس کر چکے ہیں مگر عملی طور پر وہ پروگرامنگ نہیں کر سکتے تو اس پہ کافی سارے لوگوں نے جواب دیا اس پہ بات کی تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جو لوگ کورسز وغیرہ پڑ چکے ہیں ان کو بھی مشکل ہوتی ہے کہ اگر اینی چیزیں انہوں نے پتہ ہوتی ہیں اوہرحال لیکن اگر کوئی ان کو ایک تاسک دیا جائے کتابوں سے یا جو مسالیں انہوں نے پڑی ہوتی ہیں اس سے ہٹکی تو پھر مشکل ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں نے سوچا ہے کہ میں اس پہ بزید بات کرتا ہوں کیونکہ اس میں جو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو کل والی آپ ویڈیو دیکھیں اور اتفاق سے ابھی میں نے اپلوڈ نہیں کی اور لگتا ہی ہے کہ پھر ہو سکتا ہے یہ کٹھی ویڈیوز اپلوڈ کروں کیونکہ اس میں پروسس ایسے ہوتا ہے کہ پہلے کچھ آپ کو پلان کرنا پڑتا ہے کہ کس تیز پر ویڈیو بنائیں پھر آپ اس کے ریکارڈنگ بغیرہ کرتے ہیں ویڈیو اڈیٹنگ کرتے ہیں پھر ڈسکرپشن لکھتے ہیں اس کا ٹائٹل بناتے ہیں کی ورڈز منتخب کرتے ہیں کہ کون سے کی ورڈز کو استعمال کر کے ٹائٹل لکھا جائے اور پھر اس کی ڈسکرپشن میں بھی وہ کی ورڈز کا استعمال کیا جاتا ہے ایسی ایو کو بولتے ہیں اس کو تو اس سب کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ سرچ کرتے ہیں یوٹیوب پہ یا جس پلیٹ فارم پہ بھی آپ نے چیزیں اپلوڈ کی ہیں تو وہ پھر رینکنگ میں چیزیں اوپر آتی ہیں تو اس میں تھوڑی بہت ریسرچ کر لی جائے تو اچھا ہوتا ہے تو اس میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب بھی یہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں تو جو کل کی تاریخ میں ویڈیو ہے اس کو آپ ضرور دیکھیں تو جو میں نے اندازہ لگا ہے کہ لوگوں کو جو بنیادی چیزیں ہیں اس کا پتہ ہوتا ہے لیکن ان کو مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ ان چیزوں کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے اسلام تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو سینٹکس اچھے سے آتا ہو وہ بہت سے لوگوں کو آتا ہے اس کے بعد چیز ہے پریکٹس کرنے یعنی آپ کو کتابوں میں کچھ مثالیں ملتی ہیں کچھ آپ کو جو اس آزک راہ میں وہ مثالیں دیتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ٹاسک آپ کرتے ہیں تو وہاں تک تو بات ٹھیک ہے اور آپ اس کو عموماً لوگ میمرائز کر لیتے ہیں اور اس میں ہوتا ہے کہ جب وہ امتحان میں چیز آتی ہے اور جس چیز پہ زیادہ ٹیچر نے زور دی ہوتا ہے اور وہ ویسے ہی دے دیتا ہے تو جن بچوں نے میمرائز کیا ہوا ہے وہ ویسے کہ ویسے اس کو لکھ کے آ جاتے ہیں مثال کا طور پہ کوئی ایک ایسی ایگزمپل ہے جس میں بچے کو یہ چیز یاد رہ جاتی ہے کہ اس میں دو لپس لگتے ہیں تو وہ پھر کوڈ میں دو لپس لازمی لکھ دیتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کیوں لکھا ہے کیسے وجہ ہے لیکن وہ لکھ دیتا ہے کیونکہ اس کو یہ یاد ہوتا ہے کہ اس میں دو لپس آتے ہیں تو تو میری یہاں پہ پر پریکٹس کرنے سے مراد جی ہے کہ خود سے آپ چیزیں بنائیں مختلف چیزیں بنائیں اور جس طرح کل میں نے یہ بات کی ہے کہ جو جو کوڈ آپ لکھتے جائیں اس کو ساتھ ساتھ ویریفائی کریں انسال کے طور پر کوئی پروسیسنگ آتی ہے تو آپ ویریبلز کو اس سے پہلے ڈسپلی کروائیں تو جب پروگرام ایکزی کیوٹ ہوگا تو آپ کو پروسیسنگ سے پہلے والی ویلیوز پتہ لگیں گی پھر آپ پروسیسنگ کروائیں اور پھر اس کے بعد والی ویلیوز بھی دکھائیں تو ایک لحاظ سے یہ پھر آپ کو ویریفائی ہو جاتا ہے کہ جو آپ ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں ویسے ہی وہ ٹھیک ہو رہا ہے کام اسلام علیکم اسلام علیکم تو اس میں کچھ اگزیمپلز میرے ذہن میں جو میں نے بھی پریکٹس کی ہے اس میں سٹیرک جو ہے ملٹیپلکیشن کا جو سائن کی بورڈ کے اپنا سٹیرک بناتا ہے تو وہ اس کے ساتھ کچھ چیزوں کی آپ مشک کریں اور مثال کے طور پہ سٹیرک کو ایک لائن میں دس سٹیرک یعنی کہ پرنٹ کرنے آپ نے تو جو بھی آپ لینگویج کوڈنگ لینگویج استعمال کر رہے ہیں اس میں سکرین کی اوپر آؤٹ پوٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کی ورڈ ہوگا تو اس میں ایک آسان حال تو یہ ہے کہ آپ دس دفعہ اس کو ایسے ہی پرنٹ کر دیں یعنی اس کو بطور سٹرنگ اس کو آپ لکھ دیں یہ تو بہت آسان کام ہے دس دفعہ آپ نے سٹیرک بس لکھنا ہے کوٹیشن کے اندر اور جو بھی سٹیٹمنٹ ہے پرنٹ کرنے کے لیے وہ اس کا آپ کی ورڈ لکھیں تو پرنٹ ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو اسی مشک کو تھوڑا سا تبدیل کیا جائے دس کی جگہ سو پانچ سو ہزار یا لاک کی تعداد میں اس کو سٹیرک کو پرنٹ کرنا ہے تو پھر سٹرنگ کے اندر لکھنا اکل مندی نہیں اور دوسری طرح کوپی پیسٹ کوپی پیسٹ کر کے وہ بھی پیکٹیکل کام نہیں ہو جاتا تو آپ نے جو بھی ریکوائرمنٹ اس کا تھوڑا سا انیلیسز کرنا ہوتا ہے اور آپ یہ چیزیں پکڑنی ہوتی ہیں کون سی چیز یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہاں پہ اف لگے گا اور کون سی چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ لوپس لگے گے اور باقی سیکمنس آپ کو اس کا خیال تو ویسے ہی رکھنا چاہیے تو اس میں یہ جو بات میں کر رہا ہوں کہ اس کو سٹیرک کو سو دفعہ یا ہزار دفعہ یا لاک دفعہ پرنٹ کریں یا پھر یوزر سے انپٹ لیں کہ اس کو کتنی دفعہ پرنٹ کرنا ہے تو اب ایک وریابل مثال کے طرپے نم کے نام سے لے لکھتے ہیں یا ان کے نام سے لے لیتے ہیں اور اس میں وہ فگرز یوزر سے انپٹ لیں تو یہ سیکمنس کی بات ہے کہ یوزر سے انپٹ آپ نے پہلے لینی ہے اور آپ ایک نیا پروگرام لکھ رہے ہیں فرام سکریچ تو پہلے آپ صرف یہی تک کوڈ لکھیں ایک تو جس طرح میں نے کل بھی بات کی ہے کہ ہیلو ورڈ جو اپلیکیشن ہے وہ اس طرح کا سٹرکچر آپ ایک پہلے لکھیں یا اگر آپ کی لینگویج میں ٹیمپلیٹ بنانے کی وہ دیتا ہے سہولت تو اس کو ایزا سیف کر لیں نیو پروگرام ٹیمپلیٹ پھر اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ اس کو رن کر کے چیک کریں ایٹلیس آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ ایکزیکیوشن کر رہا ہے ہیلو ورڈ لکھا ہوا آتا ہے پھر آپ یوزر سے انپٹ لینے کے لیے جو بھی فنکشن ہے وہ کال کریں اور ان وریبل یا نم وریبل کے اندر ویلیو سٹور کرائیں تو یہ جو بات میں کر رہا ہوں کہ اس کو سو دفعہ ہزار دفعہ لاک دفعہ کرنا ہے تو یہ چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ یہاں پہ آپ نے لوپ لگانا ہے اور لوپ کا سٹارٹ کہاں سے ہوگا لوپ کا سٹارٹ ہم زیرو سے بھی کر سکتے ہیں ون سے بھی کر سکتے ہیں یا کنڈیشن بیس بھی کر سکتے ہیں تو کیونکہ اس میں ہمیں ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے یعنی دو طرح کے لوپس ہیں ایک آپ کے نارمل لوپ ہے جو کسی نہ کسی کونٹنگ کے حساب سے ہوگا یعنی ایک سے دس تک ہے نمبر اس میں انوال ہوگا آپ کو سٹارٹ اور انڈ کا پتا ہوگا یہ سو دفعہ چلنا ہے بیس دفعہ چلنا ہے اور دوسرے لوپ یہ جو پہلے والے لوپ ہے یہ فار لوپ کلاتے ہیں اور دوسرے جو لوپ ہے وہ وائل لوپ کلاتے ہیں اس میں کسی مقصود نمبر تک اس نے نہیں چلنا ہوتا اس نے کسی نہ کسی کنڈیشن تک چلنا ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ کچھ پروسیسنگ کر رہے ہیں اور انڈ پہ یا شروع پہ آپ پوچھتے ہیں جب تک یس آتا رہے وہ وائل یا یس ٹائپ کرتا رہے ہیں انپوٹ تب تک آپ کو وہ پروسیسنگ کرتی رہنا چاہیے تو چلے واپس ہم مثال کی طرف آتے ہیں تو یوزر سے آپ نے انپوٹ کا کوڈ لکھیں اور باقی کچھ اور لکھنے کی ضرورت نہیں پھر اس کو ویریفائی کریں کہ جو یوزر سے انپوٹ لی ہے اس کو آؤٹپوٹ کریں تو ایک چھوٹا سا آپ کا یہ پروگرام منجہ کا یوزر سے انپوٹ لی اور اس کو آپ نے ڈسپلے کر دیا کہ یوزر نے اگر پانچ دس جو بھی نمبر لکھا ہے وہ ہی ڈسپلے میں نظر آ جاتا ہے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کا پروگرام صحیح کام کر رہا ہے اصل میں میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو جو تنکنگ پروسس ہے وہ سمجھانے کی کوشش کروں کہ کس طرح پھر آپ اچھی پروگرامنگ کر سکتے ہیں تو اس میں دیر زیادہ لگتی ہے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ ویریفائی کر کے آگے جاتے ہیں جب آپ ایکسپلٹ ہو جائیں پھر تو آپ بے شک بہت زیادہ کوڈ لکھ کے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوڈ میں جو لکھ رہا ہوں ٹھیک لکھ رہا ہوں تو اس کے بعد اب آ جاتی ہے لوب کی بات تو اس میں آپ ہمیں جس طرح یہاں سے پتھا لگ رہا ہے کہ یہ ایک مقصود حد تک چلے گا ایک اس کا لوب کا سٹارٹ ہوگا اور ایک انڈ ہوگا تو ہم لوب کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی وریبل ڈیفائن کرنا پڑتا ہے جس کو ہم لوبنگ وریبل بولتے ہیں تو اس کو ہم زیرو سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور ون سے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ویسے نمبرز جو شروع ہوتے ہیں وہ زیرو سے ہوتے ہیں تو بعض لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ زیرو سے سٹارٹ کیا جائے اور اس میں کیونکہ ہم نے نمبر کو ڈسپلے پرنٹ بھی نہیں کرانا پرنٹ ہم نے سٹارٹ کرانا ہے تو پھر اس چیز کی اہمیت بھی نہیں رہتی کہ وہ ون سے سٹارٹ ہو رہا ہے یا زیرو سے ہو رہا ہے تو اگر زیرو سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر جو کنڈیشن لگانی ہے اس میں ہم نے صرف یہ لکھنا ہوگا کہ آپ کا لپنگ ویریابل جب تک جو کہ یوزر نے نمبر انٹر کیا اس سے لیس ہو تو تب تک یہ لیوپ چلتا رہے تو اگر ون سے آپ نے سٹارٹ کیا ہے تو پھر وہاں پہ لیس دین ایکوال ٹو کی کنڈیشن لگے گے اور اس میں لپ ابھی ہم تو انکریمنٹ کے حساب سے پلان کر رہے ہیں لیکن اگر یہ ہم ریورس میں بھی چلائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی اگر یوزر نے بلفرز ایک ہزار انٹر کیا ہے تو لپ جو ہے وہ زیرو سے نو سو نینانوے تک جائے یا ہزار سے ایک تک آئے بات ایک ہی بن جائے گی کیونکہ آپ کے پرنٹ وہ ہزار دفعہ ہونا چاہیے اسٹیرل دو کیونکہ لوپ کی آئیٹریشن جو ہے وہ ہزار دفعہ بلفرز ہزار اگر یوزر نے انٹر کیا ہے ہزار دفعہ ہوگی تو ہر آئیٹریشن میں آپ اگر ایک سٹیرک پرنٹ کریں تو آٹومیٹیکلی وہ ہزار دفعہ میں ہزار پرنٹ ہو جائیں گے تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے اس طرح اگر آپ کریں گے کام تو کام آسان ہو جائے گا تو اگر تو آپ صرف کوٹیشن کا اندر سٹیرک لکھتے ہیں تو یہ ایک لمبی سی لائن جائے گی اور جہاں تک سکرین کی وٹ ہے اس کے بعد باقی جو سٹیرک ہیں وہ نچلی لائن پہ آ جائیں گے اس طرح فل ہو جائے گی آپ کی سکرین اگر یہ ایک ہزار کے قریب سٹیرک پرنٹ کراتے ہیں لیکن اب ایک چھوٹی سی ریکوائرمنٹ تبدیل ہو جاتی ہے کہ آپ اس طرح لائنز کے حساب سے نہ کریں بلکہ ایک سٹیرک پرنٹ ہو اگلا سٹیرک نیکس لائن پہ پرنٹ ہو یعنی ایک لیاس سے ایک بڑا سا کالم مان جائے گا تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو بیچ میں کہیں نہ کہیں انڈ لائن کا کوڈ لکھنا ہے اب بعض لائنگویجز میں back slash end یہ نیو لائن کے لئے استعمال ہوتا ہے اور بعض میں end l کے نام سے کیورڈ ہوتا ہے تو یہ جون سے بھی آپ لائنگویج استعمال کر رہے ہیں وہ آپ اپنی ڈاکومنٹیشن دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جہاں پہ آپ سٹیرک پرنٹ کر رہے ہیں اس کے فوراں بعد آپ نیو لائن والا کوڈ آپ لگ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایٹریشن میں سٹیرک کے بعد نیو لائن کرے گا تو نیکس سٹیرک اپٹومیٹی نیو لائن پہ آئے گا تو اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ریکوائرمنٹ دی جاری اس کو بہت دھیان سے پڑھیں چونکہ اسی کے اندر آپ کو حل پتہ لگ رہا ہوتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے تو اس میں جوش کے بجائے ہوش سے کام لینا چاہیے یہ نہیں کہ آپ جلدی جلدی لکھتے رہیں اور یہ چھوٹی سی چیز آپ ذہن میں رکھیں نہیں کہ انہوں تو ایک کالم میں کہا چلیں یہ تو ایک بہت سادھا اگزمپل ہے جس میں صرف ایک لوپ لگتا ہے تو زیادہ مشکل ہو جاتی ہے جب لوپ کے اندر لوپ لگا ہو نیسٹڈ لوب بولتے ہیں یا پھر کنڈیشن کوئی ہے اس میں ایف کے اندر ایک لوپ لگا ہوا ہے اور ایلس میں ایک الگ سی لگ لگا ہوا ہے تو چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں اور اس طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوڈ آپ کو ٹیچر مہی کر دیتے ہیں یا پھر آپ خود سے آپ کوشش کر رہے لیکن آپ سے نہیں بہن رہا آپ نے سرچ کیا یا ٹیچر سے مدل دی یا کسی دوست کوڈ مل گیا آپ کو لیکن کوڈ اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہا وہ چل رہا کس طرح ہے تو پھر بھی اگر لیاس سے وہ آپ کے لیے بیکار ہے اگرچہ اسے آپ اپنی اسائنمنٹ کے طور پہ ٹیچر کو دیکھئے اسائنمنٹ آپ کی پاس ہو سکتی ہے لیکن آپ اس کو حل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک جو question ہے اس کے مطابق وہ کوڈ لکھا ہوئے کل کل اگر سوال تھوڑا سا تبدیل کر کے دے دیا جائے گا اور آپ نے کوڈ میمرائز کیا ہو ہے تو آپ تو اسی طرح لکھیں گے اور آپ کا جواب غلط ہو جائے گا تو آپ کو یہ logic سمجھانے چاہیے کہ یہ کیسے لکھا گیا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک ٹیکنیک ہے dry run بولتے ہیں یہ جتنے بھی آپ کو میں میتھر بتا رہوں یہ زیادہ تر میتھڈ ایسے ہیں جو لیندھ ہی ہیں وہ ٹائم ٹیکنگ ہے لیکن اس میں یہ فائدہ آپ کو ہوتا ہے کہ جو inner working ہے وہ آپ کو سمجھانی شروع ہو جاتی ہے جب آپ کو چیزیں سمجھانی شروع ہو جائیں تو پھر آپ development کر سکتے ہیں اور پھر تو وہ چلیں اس پہ بھی بات کروں گا لیکن ابھی فیل حال تو مجھے پتہ ہے کہ زیادہ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے سیکھنی ہے پروگرامنگ ان کو بہت ڈرائی گیا ہے بہت مشکل ہے حالانکہ سب سے دلچسپ کمپیوٹر سائنس میں یہ سبجیکٹ ہے اور پھر ایسے بھی وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے کورسز پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ عملی طور پہ کام نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے آپ ایک اور پروگرامنگ لینگویج کا کورس پڑھ لیں گے تب بھی آپ کی پروگرامنگ میں کچھ فرق نہیں پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے بھولنی ہوگا اگر تو آپ کو کام آئیں گی تو جس طرح میں آپ سے tips شیئر کر رہا ہوں یا پروسیجر بتا رہا ہوں کہ تھنکنگ پروسیس کیسے ہوتا ہے اگر اچھے ٹائم زیادہ لگتا ہے شروع میں خاص اور پہ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے پھر آپ کو یہ بیسک چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن شروع میں سب سے بہترین یہی ہے سیکھنے کے لئے تو dry run ایک اسطلاح استعمال ہوتی ہے آپ کے پاس code پڑا ہوئے آپ کو teacher نے دیا ہے net سے سرچ کی ہے دوست نے دیا ہے چل بھی رہا ہے وہ ٹھیک لیکن آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ کیسے اس نے develop کر لیا اور یہ working کیسے کر رہا ہے تو اس میں شاید آپ نے کورس میں یہ پڑا بھی ہو dry run لیکن اس کو آپ عملی طور پر استعمال کر دیکھیں یہ کارامت چیز ہے اور اس میں آپ کرتے ہیں خاص اور پہ جو loops والے پروگرام ہے اس میں یہ کافی فائدہ مان ہو جاتا ہے اس میں جیسے ہی آپ کے variable کے declare کرنے کی statement آئے یا پہلی دفعہ variable استعمال ہو اور جو value اس کے اندر store ہو وہ آپ ایک صفحے پہ روز یا column بنا کے variables کے نام لکھے ہیں ویسے تو آپ کے جو پروگرام ہے سافٹوئر ہے اس کو execute computer نے کرنا ہوتا ہے لیکن آپ سیکھنے کے لیے اس سارے پروگرام کو خود سے execute کرنے کی کوشش کرتے ہیں کی وہ کیسے ایک ایک loop کی iteration چلے گی کیسے variables کی value memory کے اندر store ہوں گی وہاں پہ copy میں note کریں سال کے طور پہ ایک variable x ہے اس کے اندر شروع میں value 1 تھی بعد میں code میں کدھر نیچے آکے اس میں increment ہوا ہے تو آپ پھر جہاں پہ increment کی statement آتی ہے تو آپ پھر وہاں پہ 1 کو cross کریں اور next value اس کی 2 لکھ دیں تو جیسے جیسے variables آئیں اور ان کی value update ہو ویسے ویسے آپ اپنے page کی و پر update کرتے رہیں اس طرح پھر آپ loop کی اگر body جہاں پہ close ہوتی ہے تو next iteration start ہوتی ہے تو اگر for loop ہے تو اس میں پتہ ہے کہ next iteration میں جو بھی آپ نے increment increment یا decrement اور پھر آپ اپنے page پہ بھی اس کو update کریں پھر condition match کریں یعنی for loop میں process اس میں for loop میں تین part ہوتی ہیں ایک values initialize ہوتی ہیں پھر condition ہوتی ہے اور increment یا decrement ہوتا ہے تو جب پہلی دفعہ یہ loop میں آتا ہے تو یہ initialize کرتا ہے اور condition check ہوتی ہے اور true ہے تو پھر یہ نیچے چلا جاتا ہے لیکن جب پہلی iteration پوری ہو چکتی ہے نیچے جو curly bracket ہے وہاں تک code execute ہوتا ہے تو next iteration میں یہ for loop کا جو سب سے دائیں والا part ہے increment یا decrement یہ process ہوتا ہے پھر condition check ہوتی ہے اور پھر یہ body کے اندر آجاتا ہے اور اسی طرح next iteration آتی ہے increment یا decrement ہوتا ہے پھر condition check ہوتی ہے اور so آن تو یہ ایک اس کا flow ہے working اس کو آپ کو سمجھ نا چاہیے initialization والا جو part ہے وہ صرف ایک دفعہ ہی چلے گا باقی اگر آپ کو variable کی values change کرنی ہے تو پھر آپ کو body کے اندر ہی اس کو increment یا decrement دے اور باقی جو looping variable ہے اس کا تو آپ نے پہلے part اوپر ہی fork اندر ہی لگ دی ہے اس کو increment یا decrement آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ جب اس طرح بنے وے پروگرام کو خود سے execute کریں گے اپنے آپ کو بطور computer سمجھ کے تو کافی دفعہ جب آپ چیز کریں گے تو پھر آپ کو actual میں سمجھ آنی شروع ہو جائے کی یہ working کیسے ہو رہی ہے چونکہ بعض پروگرام complex ہوتے ہیں values دفعہ change ہوتی ہے down ہوتی ہے وہ اسی طرح یہ تو ابھی تک بات ہو رہی ہے سادھا چیز ہے پھر ایک اس میں پروگرام میں پوائنٹر کا concept آجاتا ہے تو پوائنٹر جو ہیں وہ آپ کے میموری میں کسی address کو represent کر رہے ہوتے ہیں اسلام اور آپ اسی پوائنٹر کی وجہ سے اس address پر جو value ہے اس کو تو یہ چیز جب آپ dry run میں آپ لکھتے ہیں کہ address یہ ہے اور اس address پر value یہ ہے اور پوائنٹر کے address اگر پوائنٹر change ہو رہا ہے پھر آپ نے address کی value update کرنی ہے اور جو value part ہے اس کو بھی دیکھنا ہے اس address پر کیا value پڑی ہے این ممکن ہے کہ address کو update کیا ہو value کو تو اس طرح آپ جب بار بار یہ dry run کریں گے inner working آپ کو سمجھ آئے گی اور اس میں کمیٹ منٹ بھی آپ کو چاہیے کہ جب تک آپ کا issue ریزالو ناو آپ اس کے پیچھے لگ رہے ہیں ایک طریقے سے چیز نہیں ہوتی ہے آپ نئی سٹریٹیجی بنا کے پھر سے کوشش کریں پھر اگر نہ کام ہوتی ہے پھر کریں کوشش تو بار بار آپ کوشش کریں گے تو آخر کار چیزیں حل ہو جائیں گی اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس پہ ٹائم لگاتے ہیں سیکھتے ہیں چیزیں سینٹکس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں پھر اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں ٹیچر نے نہیں دی ہوتی نہ ہی کوئی اسائنمنٹ ہوتی ہے خود سے ہی وہ بنہا کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں یعنی خود ہی اپنے لئے چیلنج کرتے ہیں اور پھر اس کو حل کرتے ہیں اب جیسے آپ نے اگر ایک سافٹوئر دینا ہے اور جو کورس میں چیزیں پڑھا جاتی ہیں وہ کنسول بیسٹ ہوتی ہیں یعنی کہ جس طرح ڈاس پرامٹ ہے جی یو آئی ایلیمنٹ نہیں ہوتے تو اس میں اگر آپ نے کوئی چیز پریزنٹ کرنی ہے مثال کے تو کوئی ریکارڈ منیجمنٹ سسٹم ہے ایمپلائی کا ریکارڈ آپ ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح اسی طرح جو آپ کے جو سافٹر کے یوزر ہیں اس کے بھی اس طرح اکاؤنٹ منیجمنٹ پھر ممکن ہے اس طرح سیل کے ریکارڈ ہیں تو اس کی منیجمنٹ اس طرح کافی ذری چیز آپ آپ مینج کر رہے ہیں تو اس کو پریزنٹ کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کنسول بیس میں کہ آپ یوزر کو دکھاتے ہیں list دکھاتے ہیں وہ ٹائپ کرے 1 تو وہ پہلی option execute ہوگی 2 کرے دوسری عمومن 0 کو exit کے ساتھ fix کر دیا جاتا ہے تو یہ ایک عام approach ہے یعنی آپ کے پاس شروع میں 10 options آ رہی ہیں 1 سے لیکے 9 تک آپ کے software کے related options ہیں اور پھر 0 پہ exit لکھا ہو ہے تو یہ اگر آپ assignment آتی ہے تو آپ سیدھی سی ایک بات سمجھ آ جانے چاہیے کہ نیچے آپ نے اس طرح کی if conditions لگے گئی if value this اگر 1 ہے تو پھر اس کا block جو ہے وہاں پہ سارا code لکھنا ہے پھر اگر 2 ہے تو اس کے against تو اس طرح so on 9 اور پھر 0 کا بھی آپ code لکھنا ہے تو 0 پہ سمپلی آپ پر رام کو exit کر دینا ہے جب کہ اس سارے کے اوپر آپ کو ایک loop لگانا پڑے گا جو چلتا رہے جب تک 0 value نہیں آ جاتی تو اس طرح آپ اس کو control کر سکتے ہیں ورنہ ہمیشہ پھر option کے بعد menu پھر سے نظر آ جائے گا اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ imply record ہے آپ one press کرتے ہیں ورنہ record listing آجاتی ہے اور پھر وہاں سے آپ سے پوچھتا ہے record add کرنا ہے کس record کو edit کرنا ہے یا remove کرنا ہے تو وہاں پھر پورا ایک sub menu خود سے آپ نے بنانا ہے تو یہ تو چلے میں ایک normal اس میں بجائے اس کے کہ آپ جو ایک traditional approach ہے اسی درہ اپنے assignment projects بنائے ہوں گے اگر وہ console based application ہے تو آپ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے یہ کرتے ہیں کہ آپ menu کو بجائے اس کے 123 input کرا کے control کریں آپ اس کو keyboard کے ساتھ arrow keys کے ساتھ control کریں یعنی جیسے ایک menu option کی اوپر control ہے games میں جیسے ہوتا ہے اب arrow press کرتے ہیں تو control اوپر وی option پہ چلا جاتا ہے ایک rectangle dotted line ہوتی ہے جس سے آپ پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ control move ہو رہے down arrow سے نیچے right left سے دھائیں بھائیں تو اس طرح menus sub menus right arrow press کرے تو اس کے menu اگر ہے تو اس میں چلا جائے اسلام اس طرح آپ پورا ایک اس کی navigation بنائے سکتے ہیں تو آپ صرف سوچیں کہ یہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ صرف ہم navigation کے لیے اچھا خزام code لکھنا پڑتا ہے پھر وہ code الگ ہے کہ record add کرنا ہے اس کا edit کرنا ہے اس کا remove کرنا ہے اس کا تو یہ سارے جو codes ہیں یہ جو main file اس ہی اندر ہوں گے بس یہ ہے کہ آپ کو ایک approach شروع میں سمجھ آ جائے یہ جیسے ایک سے 9 تک آپ کے software کی options ہیں اچھا اس میں اگر اس طرح کی values ہوں جیسے ایک variable کی base پہ بہت سارے آپ نے actions کرنا ہیں تو if کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ایک اور آپ کے پاس statement ہوتی ہے switch کے نام سے تو اس میں ایک variable جو بھی ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے نیچے اس کے cases بن جاتے ہیں یعنی اس کو پھر چیز کو if کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے اور switch statement کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے تو اس طرح کی navigation وغیرہ ہو جس میں ایک variable کی values کی base پہ code کے مختلف block بن رہے ہیں تو اس میں یہ switch statement زیادہ اچھی رہ جاتی ہے تو switch statement کا case one ہے اس کا بھی ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے block ہوتا ہے وہ ایسے ہی concept ہے اور آپ کو جیسے میں نے کل بھی بات کیا کہ code آپ کا خوبصورت ہو چاہئے اس کو indentation proper آپ دیں تو اگر جس طرح implies کی اگر one select کیا تھا implies کے لئے تو وہ block ہے آپ کا one کے نیچے جو آتا ہے اس کو بولتے ہیں ایک top down approach پہلے آپ softer کا موٹا سا ڈھانچہ بنا لیں اور details آپ بعد میں add کریں اور دوسری approach یہ کہ bottom up ہے کہ پہلے آپ جو چھوٹے چھوٹے parts ہیں ان کے code لکھ لیں اور پھر ایسے ایسے اس کو اوپر کے ساتھ لنک کریں تو اس میں جو top down approach ہے وہ زیادہ اچھی ہے اور جس طرح میں نے بھی آپ کو سمجھایا ہے کہ آپ code ایسے لکھیں کہ verify کر 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 آگے آتے رہیں تو اس میں اچھا طریقہ یہ ہی ہے کہ navigation code آپ سب سے پہلے لکھ لیں بھلے ان کا جو block بنتا ہے وہاں پہ آپ صرف یہ کر دیں کہ you have selected one یا اپنا کچھ بھی اس طرح کی چیز وہاں پہ آئڈ کر دیں اپنی کے لئے put here یعنی اس output میں مدھ one press کی ہے اس کا code ابھی آپ نے نہیں لکھا تو آپ وہاں پہ لکھ put here employees management system پھر two ہے اس کے نیچے آپ اس کا جو block ہے وہاں پہ output میں یہ دکھا دیں اگر وہ user management ہے تو کچھ نو کچھ ایسا اپنے لئے message لے دیں کہ آپ کو پتہ میں یہاں پہ یہ code put کرنا ہے تو پھر آپ آپ کی مرضی ہے آپ جون سے بھی block سارے آپ نے اس سارے navigation system کو چیک کر لیں تو اس کا navigation system level 1 ہے جو 1 سے 9 تک اور آگے 0 بھی ہے ان سب کو چلا کے چیک کریں 1 press کرنے پہ 1 ہی display کرتا ہے اور ساتھ میں لکھواتا ہے employees management اور 2 پہ جو بھی آپ نے لکھا نظر آتا یہ چیزیں اپنے آپ کو verify کریں تو یہ آپ کا ایک ڈھانچہ سوڑا سا اس کا top level بن گیا اگرچہ details وہاں پہ نہیں ہے لیکن structure بننا شروع ہو گیا اسلام ملے تو جس طرح میں نے کل بھی بات کی کہ جب آپ کو ترقی آ جاتی ہے اور آپ کا سٹیمنا بھی ہے تو پھر یہاں پہ بھی جب آپ نے ایک اس کا top level view بننا لیا ہے اس کے بعد جو details ہیں اس میں آپ ایک وقت میں ایک حصے پہ focus کریں جس طرح user نے اگر one select کیا ہے implies management تو اب سارا focus آپ کا جو ولا code کا blog ہے جہاں پہ اپنے اپنے لئے ایک example display کروایا ہے سارا focus وہاں پہ رکھ دیں اب اس سے اوپر اور اس سے نیچے بھلے جتنا مرضی بڑا code ہو آپ کو اس کی پرواہ اور tension نہیں لینے چاہیے کیونکہ آپ پتہ ہے کہ آپ اس کو step by step کر رہے ہیں اور یہاں تک آپ نیویگیشن بلکل ورکنگ میں ہے اور ابھی آپ نے صرف اس چیز کا code لکھ جو ون کے اگر user وہاں پہ ون select کرتا ہے تو اس کی against code ہے اور وہ جس طرح میں نے آپ کو سب menu display کرنا پڑے گا کہ آپ نیا imply add کرنا چاہتے ہیں پہلے تو یہ کہ اس میں آتا جائے تو آپ implies کی list دکھا تو اس کے ساتھ ضہری بات ہے آپ نے کوئی ڈی اس کی یا sequence 123 کچھ لکھیں گے تو آپ وہاں پہ option آپ دیں کہ آپ imply add بھی کر سکتے ہیں جو existing ہیں ان کا جو بھی serial number ہے وہ enter کریں تو one کے ساتھ آپ set کر دیتے ہیں imply add کریں کون سی ڈی کو ڈی کرنا ہے تو اب اس میں بھی جیسے یہ نیویگیشن یا سب منیو کا پورا یہ بھی پارٹ ہے ٹھیک ہے ون سے مضب یہ جیسے کروڈ آپ ریشن بولتے ہیں کہ create read update delete تو اس میں آپ یہ چار options تو آئیں گی ایک پانچ ویں option آئے گی اس section سے آپ exit ہو کے پچھلے menu میں جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ ویسے کریں zero کو آپ اس کے ساتھ fix کر دیں گے اگر zero enter کرے گا تو sub menu سے نکل کے main menu میں چلا جائے گا تو barrows کا جو sub menu ہے one میں add record نصف بطن آسان ہے edit record تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے code add record میں simply آپ نے جو بھی 10 چیزیں store کروا رہے ہیں وہ آپ ویسے ہی میسیج ہو گرہ پلیز enter your name نیچے کسی variable main put کر ہیں پھر اسی طرح enter your father name and so آم تو یہ تو چلے اب اس کا code آپ نے جو لکھنا ہے اب یہ جو سب menu کا جو block آپ نے اس کے لئے مقصود کی ہے آپ اس جگہ پہ یہ code لکھیں اور باقی سارے جو code ہیں اس پہ سر کے پانے کی ضرورت نہیں آپ کو کہ اس نے اگر جو top menu ہے اس میں two press کیا ہوگا تو کیا ہوگا وہ کیونکہ آپ نے اس کے لئے entry block لکھا ہوگا جب آپ نے اس code لکھ نہ ہوگا تو آپ پھر اس code تب ہی لکھیں گے تو ایڈیٹ میں جس طرح میں نے کہ two press سب menu میں تو پھر آپ نے جہاں پہ بھی record store کیا ہوگا چاہے database میں ہے چاہے memory کے اندر ہی ہے array کے read کریں گے اور اسی طرح one by one وہ record user کو دکھائیں گے اور ساتھ اس کو update کرنے کے option دیں گے مطلب ایک تو یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو change کرنا چاہتے تو صرف enter press کر دیں تو اس میں جو value ہے وہ ہی پڑی رہے گی تو اس طرح آپ edit کا بھی code ہو جائے گا remove code بھی آسان ہے کہ 3 پہ سب مہینیوں جو اگر آپ کا implies management 3 press کریں اور user کی ID دیں تو وہ implied record کو delete کر دیں تو read والا operation تو پہلے ہی ہو چک ہے listing جہاں پہ شروع میں دکھائی ہے یا یہ بھی ہو سکتا جو شروع میں آپ listing دکھائیں اس میں صرف چند record دکھائیں کیونکہ screen width محدود ہوتی ہے اور یہاں پہ آپ view کی option بھی دیں اگر اس میں کوئی option 4 press کرتا ہے تو آپ record کا full detail view دکھا دیں جس طرح کی اکثر آپ ویب site پہ جائیں تو آپ کی اپنی وغیرہ وغیرہ جو بھی details ہیں اور اگر zero press کریں تو اس sub menu سے وہ نکل جائے اور automatically نیچے جب ہو جائے گا تو loop کی next iteration چلے گی پھر وہ main menu پھر سے پورا دکھا دے گا اسلام ہوں تو اسی طرح جو آپ کے بھی blocks empty blocks ہیں جہاں پہ صرف آپ نے اپنے لیے output کچھ لکھا ہے کہ یہ management system آئے گا وہ one by one پھر enter کرتے جائیں کوڈ آپ کا بڑا ہوتا جائے گا لیکن آپ نے اب ذہن میں یہ رکھ ہے کہ آپ نے جس کوڈ پہ کام کر رہے ہیں اس ہی پہ فوکس کر رہے اور ساتھ اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کر رہے نا جب کوڈ میں تو ساتھ ساتھ اس کو ٹیسٹ کریں تو یہ بار بار کام کرنا پڑتا ہے اور تھک بھی جاتا ہے بندہ لیکن اور کوئی حل نہیں ہے یہ تجویز ہے کہ اگر اس کا آپ نے انٹر کیا ہے پس نے اس کا کوڈ آپ نے لکھ ہے پھر اپنے پروگرام کو کمپائل کریں اس کو رن کریں یہاں تک پوائنٹ پہ آئیں اور اس کا فرس نیم انٹر کر کے دیکھیں اور پھر اس کو وہاں پہ ڈسپلی بھی کریں کہ وہ انٹر سے ہی ہوا ہے اور آپ کو جب ویریفائ ہو جاتا ہے تو جو آپ نے اسی فرس نیم کو ڈسپلی کر رہا ہے اس کو بھلے آپ کمنٹ کر دیں کیونکہ وہ آپ کے ایکچول سافٹر میں یہ چیز نہیں جانے اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ اپنی اپنی سولت کے لیے یہ کوڈ لکھا ہے اپنی تسلیق کے لیے کی سافٹر ویسے ہی ایکچول میں چل رہے چیزیں ویسے سٹور ہو رہی ہیں جیسے ہونی چاہیے ڈی بگنگ کوڈ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تو اس میں آپ جب ون بائی ون سارا آپ کوڈ بنا چکے ہیں سافٹر آپ کا ایک لحاظ سے ریڈی ہو گیا پورا ایمپلائیز مینجمنٹ یوزر مینجمنٹ اور جتنے بھی مارڈیول سے وہ آپ نے لکھ چکے ہیں تو آپ سہری بات ہے اس کی خود پہلے ٹیسٹنگ کریں گے بلکہ آپ نے ساتھ ساتھ ڈیویلپمنٹ کرتے کا تر ٹیسٹنگ بھی کی ہوگی کیونکہ آپ پتہ ہوتا ہے کہ فرس نیم میں یہ چیز انٹر ہوگی یہ چیز ایسے ہوگی اور آپ کیونکہ بار بار ٹیسٹنگ کرنے پڑتی ہے تو آپ بہت تیزی تیزی کام کرتے ہیں تو آپ اس میں اور روٹین سے ہٹ کے جو سنیریو ہے اس کو سوچتے بھی نہیں ہیں جیسے وہ یوزر نیم کے اندر ون ٹو ٹی رکھے گا تو آپ کا سافٹر اس کو قبول کر لے گا تو اس طرح کی اس جیسے جو ٹیسٹنگ ہے وہ پروگرامر خود اتنی اچھی نہیں کر سکتے تو اس کے لئے بہتر یہ کہ آپ ایسے بندے کو ٹیسٹنگ کے لئے دیں جس کھو ڈیویلپمنٹ کا نہیں پتا یا اگر وہ پروگرامر بھی ہے تو جو یہ والا سافٹر ہے اس کی ڈیویلپمنٹ میں وہ انوالو نہ ہو ٹھیک ہے ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور وہ آپ کو ایک لس دے دیتا ہے کہ یہ یہ ایشوز ہیں تو جب وہ مارک کرتا ہے کہ ایمپلائیز منجمنٹ میں آپ کا جو ایڈیٹ ریکارڈ ہے وہ ڈیویلپمنٹ سے ہی دسپلی کر رہا ہے لیکن جو ایکچول میں سیو کر رہا ہے وہ اس سے نیکس ریکارڈ کو اپڈیٹ کر رہا ہے تو اب اس کا آپ کو کوڈ آپ کا ہو سکتا ہے کہ ہزار مشکل لگے گی کہ یہ میں کیسے چیک کروں گا تو اس میں وہی بات ہے کہ جیسے آپ نے step by step کام کیا اسی طرح آپ اپنا flow وہاں تک لے کے آئیں بجائے اس کے کہ آپ گھبرا جائیں آپ دیکھیں کہ یہ پہلی option میں آنا چاہیے اگر اس نے one پریس کیا تو آپ سیدھا اسی code of block کی طرف focus آجائے تو پہلے menu میں اپنے one کے نیچے code لکھا ہے وہاں پہ اپنا کسر یا control لے آئے اب اس کے بعد آپ کو پتہ لگیا ہے جو edit record ہے یعنی وہاں پہ one press کرتے ہیں تو add record option two press کرتے ہیں تو edit کی تو وہاں پہ جو سب menu میں two کے نیچے جو code block ہے وہاں پہ اپنا focus لے ہیں اور پھر وہاں پہ جہاں پہ update آپ کر رہے ہیں جو کہ display تو اس نے بتایا ہے آپ کو کہ ٹھیک کر رہے مسئلہ آرہ ہے کہ جب آپ save کر رہے تو آپ ممکن ہے وہاں پہ جو looping variable استعمال کر رہے ہیں اس میں کچھ آپ سے mistake ہو رہی ہے کیونکہ اکثر لوگوں سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ اگر erase کے اندر یہ آپ record store کر رہے اور سارا جو آپ کا سسٹم وہ memory کے اندر ہی چلتا ہے یعنی files وغیرہ نہیں بنا رہا ہے تو erase کیونکہ اس کا پہلی element zero سے start ہوتا ہے index جو پہلے element کی ہوتی ہے وہ zero سے ہوتی ہے تو اس میں ایک digit کا difference آ جاتا ہے تو اکثر لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ پہلے record کو update کرنا ہے تو index پاس کرنی چاہی یہ zero تو آپ update ہو جاتا ہے تو اس طرح آپ کو جب code edit کرنا ہے تو بھی اس philosophy کو استعمال کرتے ہوئے آپ حل کر سکتے ہیں تو یہ میں ایک مثال کے طور پہ چیز بیان کی ہے کہ approach کیا ہونے چاہیے یا میں اگر develop کرتا ہوں تو اس approach کے ساتھ کرتا ہوں تو اس میں پھر مجھے سہولت ہوتی ہے نیا software بنانا ہے یا اگر پہلے سے بنانا ہے software ہے اس کو edit کرنا ہے اور اگر خود بنائی ہو تو اس کو edit کرنا آسان ہوتا ہے تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے جو بھی coding standards ہیں ان کو follow کر کے اس طرح navigation والی میں نے مثال دیا اس میں main navigation ہے پھر سب navigations ہیں ایک تو جیسے implies کی سب navigation ہے پھر users کی الگ سے سب navigation ہے اور اگر کوئی اور بھی module آپ نے بنائے ہوئے اس کی الگ سے سب navigation ہوگی تو اس میں code کے حساب سے آپ یہ کر سکتے ہیں ایک جو main navigation ہے اس میں user نے کیا input دی ہے اس کو آپ نے آخر تک value رکھ نہیں ہے کیونکہ آپ نے نیچے اس کو check کرنا ہے کہ اس کے اندر value user نے zero تو نہیں دی zero دی ہے تو پھر تو کس ہی ختم پروگرام کی execution روک دینی ہے اسلام اور دوسرے آپ کر سکتے ہیں اس کو آپ کہ سکتے ہیں variable کا نام اگر آپ نے دی نا اس کو آپ بے شک نام دی دیں main underscore na v main navigation ہے اور پھر آگے جس بھی sub navigation میں آپ آتے ہیں وہ آپ اس کے لئے سب na v کے نام سے variable رکھ سکتے ہیں اور اس میں آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ساروی اسلام آئیں اس میں ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ جو سب navigation ہے اس کے لئے الگ الگ variable بنائیں کیونکہ آج کل ویسے پہلے تھے لوگ variable کے استعمال کوشش کرتے تھے کہ code کے اندر کم سے کم ہو کہ memory کو بچایا جا سکے لیکن آج جس طرح memory اچھی خاصی مقدار میں موجود ہوتی ہے تو جو ہم arm software بناتے ہیں اتنے زیادہ اس میں ضرورت نہیں رہتی یعنی اگر آپ آسانی پیدا کر رہے ہیں variable ایک فالتو بن رہا تو code زیادہ maintainable ہوگا تو یہ زیادہ اچھا ہے code readable ہو maintainable ہو پھر بھی جہاں سے آپ ممکن ہو آپ کو کرنا چاہیے تو اس case میں جیسے آپ سب navigation کے لیے separate variables بھی بنا سکتے ہیں اسلام علیکم لیکن زیادہ اچھا case یہ ہے کہ آپ sub navigation کے لیے ایک variable بنائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو block ہے sub navigation کے لیے یہ الگ اور independent ہیں دوسرے سے کیونکہ جب آپ ایک sub navigation میں آتے ہیں تو اس iteration میں صرف وہی area execute ہوگا تو یہ کہ آپ variable استعمال کرتے ہیں تو اس کو کوئی نقصان نہیں جیسے میں نے کہا کہ main navigation کا آپ کو اس کی value save رکھنی پڑے گی کیونکہ اگر ممکن ہے user نے zero press کیا ہے تو آپ exit کرنا ہے تو بہرحل آپ complex لاجک بنا کے variables کو بچا بھی سکتے ہیں لیکن آپ کے code میں complexity پیدا ہو اس کے نسبت زیادہ اچھ ہے کوڈ آپ کا حسان ہو readable ہو editable ہو variable زیادہ استعمال ہو جائیں تو یہ عام software کی بات کر رہے ہیں ورنہ اگر آپ embedded system وغیرہ پر programming کر رہے ہیں تو وہاں پہ تو کوشش ہی ہوتی ہے کے کم سے کم resources میں کام چلا جائے تو اس میں میرے آپ کو block والی بات سمجھ آگی ہوگی کہ جس طرح implies management میں آپ نے user سے کچھ get کر آیا ہے تو جب وہ loop کی iteration چل رہی ہے تو اس کا جو نیچے والا code block ہے جو user management ہے تو اس نے execute نہیں ہونا ہے کیونکہ شروع میں جو آپ نے switch statement یا if لگایا ہو ہے وہ شروع سے check کرے گا آپ نے one press کیا تھا تو وہ اس code block کے اندر چلا جائے گا اس کو execute کرنا اور وہاں سے پھر loop کے بالکل end پہ آجانا جو main آپ کی navigation اس والے loop کی بات کر رہا ہوں تو چلیں میں نے اپنی طرف سے کافی کوشش کی ہے کہ اچھے طریقے سے سمجھاؤ کہ کس طرح process ہوتا ہے workflow ہوتا ہے باقی پھر آپ کے اپنی دلچسپی تک ہے اگر آپ غلطی سے اس فیلڈ میں آگے ہیں آپ کو بات یا جس طرح ساری تفصیل بتائی یہ کرنا بورنگ لگتا ہے بہت مشکل لگتا ہے تو آپ کو پھر فیلڈ سوچ کر لینے چاہیے ورنہ یہ ہوگا کہ آپ کی ڈگری بھی کمپلیٹ ہو جائے گی آپ کو کام بھی کوئی نہیں آتا ہوگا تو آپ کے اپنی لئے شرمنگی ہوگی جس جگہ کام کریں گے ان کو بھی مسائل کا سامنام کرنا پڑے گا تو آپ دیکھیں پھر اگر آپ کی آئی ٹی میں پروگرامنگ میں دلچسپی نہیں تو پھر کس چیز میں ممکن ہے آپ آرٹیکل اچھے لکھ لیتے ہوں بعض لوگوں کا آرٹس میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے سائیکالوجی ان کو زیادہ سمجھ آتی ہے انسانوں یعنی کمپیوٹر کو ڈیل کرنے کے بجائے انسانوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے وہ ان کو زیادہ اچھا لگتا پھر اس صورت میں آپ جو مینجمنٹ کے سبجیکٹ ہیں بی بی ای ای اس میں جا سکتے ہیں اور اگر آپ کی زیادہ دوستی کیلکلیشن کرنے کے ساتھ آئے پھر آپ اکاؤنٹنگ میں بھی جا سکتے ہیں تو دلچسپی کی بات ہوتی ہے جس طرح کی بات میں نے بتائی ہیں عموما اس طرح کا ورک فلو نہیں بتا جاتا اور میرے خیال یہی وجہ ہے کہ جو اچھے سٹوڈٹ ہوتے ہیں وہ تو خود یہ چیز پک کر لیتے ہیں ان کو تو یہ خود چیزیں سمجھا چاہتی ہیں تو باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر ٹائم نہیں لگاتے اس کی اتنا بنیادی چیزیں ہیں ان کی اوپر زیادہ ٹائم لگانے کی ضرورت ہوتی ہے اور جب آپ اس پر ٹائم لگاتے ہیں تو پھر یہ آپ کو پی بیک کرتے ہیں چیزیں یہ ساری چیزیں لینگویج انڈیپیننڈ ہیں تو آپ کے ایک دفعہ کنسیپٹ بن گئے باقی آپ نے صرف اس لینگویج کا سینٹکس سیکھنا ہوگا کی ورڈ سیکھنے ہوں گے اور آپ اس میں شفٹ ہو سکتے آرام سے ٹائم بھی تقریبا پورا ہونے لگا ہے دو منٹ تقریبا رہ گئے اور میں گھر کے پاس بھی تقریبا پہنچ گیا ہوں تو آپ یہ ویڈیو جب بھی دیکھیں آپ کو پھر بھی اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ورک فلو یا پروسس کیسے کرتے ہیں پھر بھی میری کوشش ہوگی جو مزید میں آپ کو تفصیلات بتا دوں تو ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کریں کمنٹ کر کے بتائیں اور کچھ چیز سمجھ نہیں آئے تب بھی آپ کمنٹ کر کے بتائیں اور اگر ویڈیو بھوری لگی ہے تو تب بھی کمنٹ کر کے بتائیں تا کہ میں نیکسٹ ویڈیوز اور اچھے طریقے سے بناوں اور اگر آپ کو زیادہ اچھی لگی ہے چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کو لگتا ہے جنہوں نے پروگرامنگ سیکھنی ہے صرف پڑھنی نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگوں نے صرف پڑھی ہوتی ہے سیکھ ہی نہیں ہوتی اور اس لئے وہ پھر عملی طور پہ کام نہیں کر سکتے اور ان دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں جن کو عملی طور پہ کام کرنا مشکل لگتا ہے لیکن چھوٹا سب اگر ٹاسک آ جائے تو ان کو مشکل ہوتی ہے تو ان کو بتائیں یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی چند مہینے اس پہ لگانے پڑیں گے ٹائم دینا پڑے گا پھر انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی تو ٹائم ہو گیا جی یہ گھنٹا بہت شکریہ اسلام علیکم شناسب آپ اد лю چی پی hire ٹائم شئی وțiی ٹائم ہے جگل ہیں ا PP کھا جائے پر . ہو ڈی فر ٹل ڈی ٹ ٹ ٹ موسیقی